اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور ان کو جنجور دیا گیا ہلا کر رکھ دیا گیا حتیٰ کہ جو ان کے رسول تھے ان کو بھی کہنا پڑا اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی کہنا پڑا کہ مطا نصر اللہ کے اللہ کی مدد کب آئے گی بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے یہ وہ معاملہ ہے جو کسی بھی دور میں دین کے جد و جہد اور کوشش کرنے والوں کے لیے ہے کہ انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میٹھا میٹھا کھا لیں اور کوڑا کوڑا تھو تھو بلکہ مشکل حالات آئیں گے جب آپ اللہ کے رستے میں چلیں گے تو مشکل حالات آئیں گے حضمائے جائیں گے اور یہی معاملہ صحابہ کے ساتھ ہوا بھی پھر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے لوگوں کو جھنجھور دیا گیا اور حدیث میں اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر ان کے جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے چھلنی کر دیا گیا ان کو آروں سے چیر دیا گیا لیکن انہوں نے شکوا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی منع فرمایا حالانکہ مکہ معظمہ میں کتنے سخت حالات ہیں اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی بشیر آئے گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو سنایا ہے تو اسی طرح کسی بھی دور میں یہ کام کرنے والے دین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنے والے ان کو مشکل حالات آ سکتے ہیں میرا اور آپ کا آج بھی یہ کام بنتا ہے کہ چاہے مشکل حالات ہوں چاہے ازمائش ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور یہی معاملہ امام المہدی علیہ الرحمہ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے آخری زمانے میں دین قائم کرنا ہے دنیا میں تو جب دین قائم کریں گے تو پھر ایسی ہوگا کہ انہیں انتظار کرنا پڑے گا تکلیف اٹھانی پڑے گی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی معاشی تنگی ہو سکتی ہے کبھی بیوی بچوں کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے کبھی تجارت میں کمزوری ہو سکتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کے انتظار میں جو ہے وہ گھل سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ ایک اور جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے پریشان نہیں ہونا تم نے ٹینشن نہیں لینی تم ہی غالب رہوگے انکنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو بس یہ ہے کہ دل میں جو ہے نا وہ ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیف جو ہے وہ پکا ہونا چاہیے آیت نمبر دو سو سولہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قتال کی جہاد کی دوبارہ بات آگئی ہے کتبہ علیکم القتال وہوہ کرہ لکم جو جہاد ہے قتال ہے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے یہ نہیں کہ تم سے کشمیر لے لیا جائے اور اس کو وہ اپنا اٹورڈ انگ بنا لیں اور اس کی جو آزاد حیثیت ہے وہ بھی ختم کرتے رہے ہیں اور تم اپنے بلوں میں گسے رہو یہ نہیں ہے کہ تمہارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا جائے اور تم اپنے اڈے دے دو یہ نہیں ہے کہ کشمیر کے بعد ان کی نظر گوادر اور گلگٹ کے اوپر بھی ہو اور تم خموشی سے بیٹھے رہو ایسا نہیں ہے بلکہ کتبہ علیکم القتال تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا ہے وَهُوَا قُرْهُ لَكُمْ چاہے تمہیں برا ہی لگتا ہو چاہے تم اس سے کتراتے ہی ہو وَأَسَاً تَقْرَهُ شَيْعًا وَهُوَا خَيْرُ لَكُمْ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم اس چیز سے کراہت کرتے ہو اس چیز کو برا سمجھتے ہو اس چیز سے بچتے ہو جو تمہارے لئے اچھی ہوتی ہے وَأَسَاً تُحِبُّ شَيْعًا وَهُوَا شَرُ لَكُمْ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم اپنے لئے کسی ایسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو جو تمہارے لئے بری ہوتی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حَافِغُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَوْنِتِينَ یہ آیت نمبر 138 ہے سورة البقرہ کی جس میں اللہ تعالی نے نماز کی اہمیت کے اوپر بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے میرا آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ نماز جو ہے نا اس کی اہمیت کو پہچانے اور نماز ضرور ادا کیا کریں اگر کسی سے رہ جاتی ہے تو وہ استغفار کرے لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ نماز ضرور ادا کریں اور اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو وَسْصَلَاتِ الْوُسْتَى اسپیشلی درمیان علی نماز کی اس کے بارے میں فقہہ کا خیال ہے کہ یہ اثر کی نماز ہے کیونکہ اثر سے پہلے دو نمازیں پہلے ہوتی ہیں فجر اور زہر اور دو نمازیں اثر کے بعد ہوتی ہیں مغرب و رشاہ تو اثر کی نماز اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کی امپورٹنس اس کی اہمیت اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ ساری نمازوں کا خیال لکھنا ہے لیکن اسپیشلی اثر کی نماز یہ نہ ہو کہ اس میں سستی ہو جائے بندہ کسی کام میں لگا رہا ہے یا ٹرائبل میں ہو یا کام پہ آنے جانے میں وہ نماز ضائع ہو جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز بقائدگی سے ادا کریں اور اللہ تعالی کے رستے میں جو اللہ تعالی کے حکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں اللہ تعالی کی توفیق سے قول قولی سحازا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہم علمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و هدن و رحمہ اللہم علنا الحق حقا ورزقنا اتباعا و علنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا